یہ ایٹی فور ایٹی فائف پہ ہم نے جان پوچھ کے لگایا ہیں رسٹکشنز ایک تو یہ ہے کہ جو آپ اسی بلین کا امپورٹ کرتے ہیں اور تیس کا ایکسپورٹ کرتے ہیں یہ توازن برکارہ نہیں ہے تو میں جب کہا رہا تھا کہ ادریس بھائی سے میں جب بات کر رہا تھا کہ میں ان سے بسطر اعتراف کرتا ہوں کہ ڈالر نیچے ہماری انٹرونشن سے نہیں آیا یہ والی کوئی ڈالیک انٹرونشن سٹیٹ بینک نے نہیں کیا ڈالر اس میں نیچے آیا کہ ڈیمانڈ فور ڈالر کم ہو گئی اور سپلائی فور ڈالر بڑھ دی جب آپ نے جون کے مہینے میں سیون پوائنٹ سیون بلین ڈالر کا امپورٹ کیا تھا سیون پوائنٹ سیون بلین کا اور اس کے سامنے ایکسپورٹ جو تھا وہ ٹو پوائنٹ نائن کا تھا اور ریمیٹنس بھی شاید اتنی ٹو پوائنٹ فائف کی تھی تو توازن بہت خراب ہو گیا تھا ٹو پوائنٹ فور بلین ڈالر سی ای ڈی تھا وچھ سی ای ڈی is not directly translated but approximately آپ سمجھیں کہ سو ملین ڈالر کے روز کی شایٹج ہوتی تھی بینکوں میں incoming اور outgoing میں اب آپ کی وہ شایٹج جو ہے وہ کم ہو گئی ہے اور جس دن آپ کا ڈالر زیادہ آتا ہے میں ایک بھائیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر تھوڑی سی خاموشی اختار کر لیں مجید علی صاحب کو سرح سننے میں تک کرتا رہی ہے تو جب آپ کا ڈالر روز کا اگر demand for ڈالر کم ہو جائے گی اور supply of ڈالر بڑھ جائے گی اور یہ سارے آپ لوگ بزنس میں یہ بات سمجھتے ہیں جب supply of ڈالر بڑھے گی تو خود بخود ڈالر جو ہے وہ نیچے آئے گا اس کے علاوہ کوئی جادو نہیں ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں پاکستان میں آپ اگر مثال کے طور پر ہم دس ہزار ڈالر کا کہتے ہیں لوگوں کو کہ لے کے جاؤ ایوریش پہ تو بہت کم لوگ لے کے جاتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ پانچ زار لے کے جاؤ یہ کر لو اس سے مطلب فرق نہیں پڑتا آپ ایک ائرپورٹ کو ڈالیں گے دوسرے ائرپورٹ سے نکل جائے گا وغیرہ وغیرہ تو مطلب ہم administrative measures لے رہے ہیں بلکل اور یہ بڑا انہوں نے نظر رکھی ہوئی ہے ان کے foreign exchange companies کے اوپر بھی اور بینکوں کے اوپر بھی اور جو دو تین بینکوں کے آپ میں نام لیے ہیں میں کسی کے نام نہیں لے رہا لیکن جو بھی چھوٹے بینک نہیں اگر کوئی ایسی گربر کریے تو اس کو دیکھیں گے لیکن میں یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بینکوں نے ان کے ساتھ بہت تعاون کیا ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے لیکن کچھ چھوٹے بینکوں نے profitering کری اور یہ کہہ بھی رہے تھے کہ ہم جس نے profitering کری ہے اس کو پکڑ لیں گے یہ انہوں نے مجھ سے کل پرسوں ہی کہا تھا کہ جس نے profitering کری ہے اس کو ہم پکڑ لیں گے اور ہم معلوم کر لیں گے بکرز وی کن فگر آؤٹ ایچ ٹرانزیکشن کہ آپ نے یہ ٹرانزیکشن کتنے بیچی ہے اس میں کیا پوزیشن تھی آپ کی تو یہ بلکل ہم کر لیں گے لیکن میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ بہت بینکوں نے بھی تعاون کیا ہے اور کئی کئی ایکسچینج کے اندر بینکوں نے بھی نقصان اٹھائے ہیں having said this یہ اتنی زیادہ انسٹیبلیٹی ہونی نہیں چاہیے جو بھی ریٹ ہو ایک ریٹ ہونا چاہیے مطلب یہ روز کے دس دس روپے کی اوپر بھی اور نیچے بھی دونوں طرف موومنٹ نہیں ہونی چاہیے آپ کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ آپ کی کاؤسٹ کیا ہے but coming back to 84-85 sir سپٹیمبر تک تکلیف ہوگی ہم آپ کی یہ جو ایکسپورٹر کی تکلیف ہے وہ ختم کرنے کے پوری کوشش کریں گے میں نے دو دن پہلے بھی میٹنگ کری اور مجھے سب سے آدھا فکر اس چیز کی ہے کہ ہم ان چیزوں کے اوپر روکنے میں we don't want to throw the baby out with the bath water ٹھیک ہے کہ مطلب ہم ایکسپورٹ کو بالکل نہیں رکوانا چاہ رہے اس لیے مکرم صاحب ہمارے نئے جو ممبر آپریشن کسٹمز کے ہیں بہت ہی سمجھدار آفیسر ہیں بہت اچھی آفیسر ہیں بڑی ایکٹیو ہیں یہ بھی بڑا ایکٹیوی کام کر رہے ہیں ہم نے آئیس کریپ آئرن بہت ساری انہوں نے چیزیں بتائی ہیں ڈاکٹر صاحب بھی اس کو فل ٹائم ریلی دیکھتے ہیں جو بھی وقت ہو کے نہیں ہو لیکن اس پہ وقت دیتے ہیں سٹیٹ بینک کے لئے ایک بڑا اچھا میرے خالصے کام کر رہے ہیں ساری ایل سیز آپ کو کھولنے دیں گے اب میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ جو آپ اوپن اکاؤنٹ میں چیزیں نہ منگوائیں ہم سے جو ہے وہ پہلے آپ پرمیشن لے لیں یا ایل سی کی یا کانٹریکس کی تو آپ کو مسئلہ نہیں ہو جس کی پرمیشن ہم نے پری پرمیشن دی بھی ہوگی وہ ایک دن میں کلیر ہو جائے گا وہ ہم آپ کو ایک دن میں ایک دو دن کے اندر یہ سرکولر انشاءاللہ کچھ نکال رہیں نکال دیں گے کچھ نہ کچھ کر دیں گے وہ بتا دیں گے وہ آپ کو یہ بتا دیں گے اور لیکن تھوڑی سی میں آپ کو بتاؤں کہ کبھی کبھی جو ہے نا نیسیسٹی is a mother of invention تو مطلب مجھے وہ خرم دستگیر صاحب نے کہا کہ کوئی ٹرانسفارمر کی چیزیں تم نے روکی ہوئی ہیں تو میں اس میں دیکھ رہا تھا کہ بٹر فلائی والف بھی آ رہے ہیں اور پوشیس بھی آ رہی ہیں وہ بھی ہم کو ضرورت ہے کہیں سے کسی ملک سے آ رہی ہیں لیکن کچھ چیزیں اس میں میں دیکھ کے سمجھتا تھا کہ یہ تو آرام سے بن سکتی ہیں مطلب یہ تو پاکستان میں آرام سے بن سکتی ہیں